موسیقی موسیقی کیونکہ کبھی کبھار یہ نامکمل معنی دیتے ہیں اگر آپ ایک اوبجیٹ لگائے کبھی کبھار تو ان کا معنی غلط ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار ان کا سینس ہمارے ساتھ کلیر نہیں ہوتا جیسے میں کہوں سپوز ہم ایک ورب لیتے ہیں بائے بائے کے معنی یہ خریدنا میں کہتا ہوں میں آپ کو خریدتا ہوں تو میں آپ کو خرید نہیں سکتا اگر میں کہوں کہ میں ایک گاڑی خریدتا ہوں question raise ہوتا ہے کہ آپ کس کے لئے تو یہاں second sentence میں یہ مکمل واضح معنی نہیں دے رہا اور یہاں پہ بالکل غلط معنی دے رہا ہے کہ میں آپ کو خریدتا ہوں ان دونوں کو اکٹا لکھنے سے معنی اور کلیر ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں I buy you a car میں آپ کے لئے گاڑی خریدتا ہوں تو یہاں پہ مکمل اور واضح معنی دے رہا ہے اسی لئے ہم die transitive وابس کو use کرتے ہیں so let's begin the lecture اگر ایسے وابس جن کو دو اوبجیکٹ کی ضرورت ہو اور can be changed from active wise into passive wise into four ways اور آپ ان کو active سے passive میں چار طریقے میں چینج کر سکتے ہو ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار طریقے سے چینج کرتے ہیں ان کو die transitive وابس کہتے ہیں اور جس کو اگر first object کی ضرورت ہو first object آپ کا کیا ہوگا direct اور second object ہوگا indirect یاد رکھنا die transitive وابس میں آپ دو object لگائیں گے ایک indirect object لگائیں گے ایک direct object لگائیں گے اور indirect object direct object کی definition کیا ہے کہ all non livings are جتنے بھی غیر جاندار ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں direct object and all livings are called indirect object اور جتنے جاندار ہیں ان کو ہم indirect کہیں گے direct means غیر جاندار اور indirect means جاندار یعنی indirect object اور direct object so آج ہم discuss کریں گے second die transitive verb send کہ ہم اس کو active سے پیسے میں کیسے چینج کریں گے die transitive verb ہے ہمارے پاس send اور ہم اس کو present indefinite tense میں active wise سے پیسے wise میں چینج کریں گے simple sentences کی طرف بڑھتے ہیں simple sentences کی جن کو ہم سادہ جملے کیاتے ہیں which میں ایک simple statement I send him a message I send a message to him میں اس کو ایک message روانہ کرتا ہوں یا بیجتا ہوں I send a message to him میں پیغام اس کو بیجتا ہوں پیسے wise میں اس کے چار طریقے ہیں چینج کرنے کے he is sent by me a message he is sent a message by me a message is sent by me to him a message is sent to him by me اسے میرے ذریعے پیغام بیجا جاتا ہے اسے پیغام میرے ذریعے بیجا جاتا ہے پیغام میرے ذریعے اس کو بیجا جاتا ہے پیغام اس کو میرے ذریعے بیجا جاتا ہے منفی جملے جن میں ہم بیان کو انکار کرتے ہیں نیگٹیو سن ڈیسز ان کو کہتے ہیں میں اس کو ایک پیغام نہیں بیجتا ہوں میں پیغام اس کو نہیں بیجتا ہوں اس کو میرے ذریعے پیغام نہیں بیجا جاتا ہے اس کو پیغام میرے ذریعے نہیں بیجا جاتا ہے پیغام میرے ذریعے اس کو نہیں بیجا جاتا ہے پیغام اس کو میری ذریعے نہیں بیجا جاتا ہے دیکھیں mutRL1 میں آپ کیا کریں گے کہ آپ DIRECT IN DIRECT OBS conservative یعنی Living format selling out Exactly 2nd sentence میں بھی By me کو شروع میں لگائیں گے Message کو بعد میں Message کو شروع میں لگائیں گے By me کو بعد میں اور 3rd way میں آپ Message यعنی Direct object کو شروع میں لائیں گے 3rd sentence میں اور 4th sentence میں بھی پھر اس کے بعد بائی می کو شروع میں لگائیں گے تو ایم کو بعد میں تو ایم کو شروع میں لگائیں گے بائی می کو بعد میں اسی طرح آپ تمام فارمولے میں یہ رول اپلائے کر سکتے ہیں انٹرگیٹو سنٹینسز دو سنٹینسز in which we ask question اور put curious سوال پوچھتے ہیں do i send him a message کیا میں اس کو پیغام بیجتا ہوں do i send a message to him کیا میں پیغام اس کو بیجتا ہوں is he sent by me a message is he sent a message by me is a message sent by me to him is a message sent to him by me کیا اسے میرے ذریعے پیغام بیجا جاتا ہے کیا پیغام اسے میرے ذریعے بیجا جاتا ہے کیا پیغام میرے ذریعے اس کو بیجا جاتا ہے کیا پیغام اس کو میرے ذریعے بیجا جاتا ہے تو آپ اس کو چار طریقے میں translate کر سکتے ہیں next time discuss کریں گے فارمول سنٹینسز یعنی رسمی جملے do i not send him a message کیا میں اس کو پیغام نہیں بیجتا ہوں do i not send a message to him کیا پیغام میں اس کو نہیں بیجتا ہوں is he not sent by me a message is he not sent a message by me is a message not sent by me to him is a message not sent to him by me کیا اسے میرے ذریعے پیغام نہیں بیجا جاتا ہے کیا پیغام اسے میرے ذریعے نہیں بیجا جاتا ہے کیا پیغام میرے ذریعے اس کو نہیں بیجا جاتا ہے کیا پیغام اس کو میرے ذریعے نہیں بیجا جاتا ہے ان فارمر سنڈینسز جن کو ہم کہتے ہیں غیر رسمی جملے do not کا شارٹ فرم don't اور is not کا شارٹ فرم isn't don't I send him a message don't I send a message to him کیا میں اس کو پیغام نہیں بیجتا ہوں کیا میں پیغام اس کو نہیں بیجتا ہوں isn't he sent by me a message isn't he sent a message by me isn't a message sent by me to him isn't a message sent to him by me کیا اسے میرے ذریعے پیغام نہیں بیجا جاتا ہے کیا اسے پیغام میرے ذریعے نہیں بیجا جاتا ہے کیا پیغام میرے ذریعے اس کو نہیں بیجا جاتا ہے کیا پیغام اس کو میرے ذریعے نہیں بیجا جاتا ہے تو یہ ہو گئے sentences die transitive work sent کے active wise سے passive wise میں present indefinite میں ملتے ہیں اگلے lecture میں die transitive work کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ